سبسکرائب کیجئے ہماری ہیوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی گفت بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں عزیز ساتھیوں آج جو مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے جانور کی خال یعنی چمڑے سے جائے نماز اور ڈھول بنانے کا مسئلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی خال سے فائدہ آسل کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی خال سے فائدہ آسل کرنے کی اجازت دی ہے دوستوں جانور کی خال چمڑے سکانے دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی آپ اسے گرو یا دفتروں ہوتلوں میں بچانے کے لیے کارپیٹ بنا دیں یا کون وغیرہ سے پانی نکالنے کا ڈھول بنا دیں یا اس کو جائے نماز مسلح بنا دیں جب ایک چیز پاک ہو جاتی ہے تو پاک چیز کو شریعت استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے لیکن غیر مقلدین فرقہ اپنی کمعقلی ناسمجی یا محاس فقہ کی دشمنی میں ان جیسے مسائلوں پر اعتراض کرتے رہتے ہیں یاد رہیں کہ فرقہ غیر مقلدین شریعت کے ایسے ثابت شدہ مسائل پر اعتراض کر کے خود کو مسلمانوں کے نصدیق گندہ ثابت کر رہے ہیں اور خود اپنے فعل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا محض ان کا ایک نعرہ ہے لیکن حقیقت میں قرآن اور حدیث پر ان کا عمل نہیں اور قرآن اور حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں آئیے دیکھتے ہیں غیر مقلدین کا کیا اعتراض ہے پھر اس کا مکمل جواب بھی ہم آپ کو پیش کریں گے اور اس کے چمڑے کا مسلح بھی بنایا جا سکتا ہے دول بھی بنایا جا سکتا ہے جلدہو مسلن و دلون اور آگے لکھتے ہیں اگر کوئے میں گر جائے اور مو نہ ڈوبے کتہ سارا کا سارا ڈوب گیا ہو تو کوئے کا پانی پلیت نہیں ہوگا کوئے کا پانی پلیت نہیں ہوگا اور آگے لکھتے ہیں باہر نکل کے آئے چھنڈکارہ مارے پانی کپڑے کو پر جا کر لگ جائے تب بھی کپڑے پلیت نہیں ہوں گے وَلَا بِعَسْتِهِ اگر چبارے کاٹ لے کتہ کسی کو تو اب بھی وہ جگہ وہ پلیت نہیں ہے ہاں اگر مَعْلَمْ يُرَعْرِقُ بُحُو اگر لعاب لگ جائے تھوک لگ جائے پھر وہ جگہ پلیت ہوگی وَرْنَا پلیت نہیں ہوگی وَلَا صَلَا تُحَامِلِهِ جی ناظرین وَسَامَئِنِ اِقَرَام یہ جو مسئلے مولوی شاہین نے بیان کیے ہیں ان سب مسائل کا تعلق لَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجَسِ الْعَيْنِ کے ساتھ ہے کہ کتہ امارے نزدیک نجس العین نہیں ہے اگر کتے کی کھال چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اسی طرح ایک کتہ زندہ کتہ ہے اس کے جسم پر ظاہری طور پر کوئی نجاست گندگی نہ لگی ہوئی ہو تو شریعت میں ایسے کتے کے جسم کو اوپر والے عصے کو پاک شمار کیا جائے گا عزیز دوستوں فقہاں نے فقہ میں کتے کے نجس العین ہونے کی نفی کی ہے نہ کہ نجس پلید ہونے کی یعنی کتہ امارے نزدیک خنزیر کی طرح نجس العین نہیں ہے اگر ہے تو آپ شریعت کے اعتبار سے ایک حدیث رسول پیش کرے جس میں یہ بات ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کتہ نجس العین ہے لیکن نہیں پیش کر سکتے دوستو عزیز ساتھیوں شریعت اسلام میں دم سائل یعنی بہنے والے خون کی ودہ سے حلال اور حرام مردہ جانور کی خال کو ناپاک شمار کیا گیا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس سے گندگی کو دور کرنے زائل کرنے کے لیے دباغت کا طریقہ بتایا ہے اور دباغت کو اس کے لیے بحیثیت شرط کے قرار دیا ہے محترم سامین کرام ام اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک سوائے خنزیر کے سوائے سور کے سب جانور کی خال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور اس کے خال سے فائدہ آسل کیا جا سکتا ہے اس پر ہم آپ کو احادیث مبارکہ سے اس بات کو ثابت کریں گے سب سے پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ ہے نیل الاؤتار جلد ایک صفحہ ایک سو دس اللہمہ امام شوکانی غیر مقلد عالم ہیں وہ اس حدیث کو نکل فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ نو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہو سنا کہ ار وہ چمڑا جس کو دباغت دی گئی ہو فقط تہورا تحقیق کو وہ پاک ہو جاتی ہے دوسری روایت سی مسلم جلد ایک صفحہ ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے وہ فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہو سنا ارادو بغل احابو فقط تہورا جب چمڑے کو دباغت دی جائے سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت ہے کہ سیدہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ایک بکری تھی صدقہ کی وہ مر گئی فمر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے فقالا ہلا اخستم احابہا کیوں نہیں اس کو لے لو اس کو دباغت تو فانتفا تم بھی اور اس سے فائدہ آسل کرو فقالو انہا میتتن صحابہ کرام کے ذہن میں بھی وہی بات تھی جو انسان آج کل کے ذہن میں یہی بات کرتے ہیں کہ آپ صحابہ نے فرمایا انہا میتتن اس سے فائدہ کیسے آسل کرے یہ تو مردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس کا کانہ حرام ہے اس کا کانہ حرام ہے حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہی حدیث مختلف آحدیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائے پہلے کی دو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مردار بکری کے خال چمڑے سے فائدہ آسل کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے اب چونکہ ان احادیث میں احاب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو احاب کس کو کہتے ہیں یہ رہا نیل الاعتار جل ایک صفہ ایک سو تیرہ اس میں امام غیر مقلدین غیر مقلدین کے امام اللہ ما شوقانی یہاں خود فرماتے ہیں احاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں احاب کس کو کہتے ہیں احاب اس کال کو کہتے ہیں جو دباغت دینے سے پہلے ہو پھر دباغت کس کو کہتے ہیں ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹینننگ دباغت سے مراد خال کی آلائش رتوبت اور بدبو وغیرہ کو نمک کیمیکل یا کسی دوسری چیز سے اس کو دور کرنا زاہل کرنا چوتھی روایت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ سنن نسائی جل دو صفحہ ایک سو اکیانو ون نائنٹی عن عائشت رضی اللہ تعالی انہا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم امر ان یستمتع بجلود المیتت اذا دبغت رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم نے حکم دیا کہ مردار کے خال سے فائدہ اٹھا جائے جب اس کو دباغت دی گئی ہو تو اس کے خال سے فائدہ اٹھایا جائے یہی روایت آپ کو ابو داود جل دو صفحہ دو سو پندرہ میں بھی ملے گی پانچوی روایت امام غیر مقلدین علامہ شوقانی اس کو نکل کرتے ہیں جل ایک صفحہ ایک سو دس میں سنن نسائی کے حوالے سے نکل کرتے ہیں سوئلن نبی صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کی خال کے بارے میں سوال کیا گیا فقال آپ نے ارشاد فرمایا دباغ ہا زکاة ہا اس کی دباغت اس کی پاکیزی کا ذریعہ ہے دار کتنی میں امی آئیشہ رسی اللہ سے آگے نکل کرتے ہیں کہ یہی روایت موجود ہیں قال آپ نے نے فرمایا ار چمڑے کی پاکیزگی اس کی دباغت ہے آگے فرماتے ہیں ان تمام روایتوں کی سند بالکل درست ہے ان کے راوی سکا راوی ہیں عزیز دوستو ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے دوسری بات یہ حکم حلال اور حرام دونوں جانوروں کو شامل ہے یہی بات اور اس بات کا اعتراف کہ یہ حکم حلال اور حرام دونوں جانوروں کو شامل ہے ان کی خال کو شامل ہے اس بات کا اعتراف غیر مقلدین کو بھی ہے اور یہی اہل سنت والجماعت جمہور کا مذہب ہے علامہ شوکانی صاحب نیل الوطار جل ایک صفحہ ایک سو نو میں فرماتے ہیں فالحق انت دباغ مطاہر حق اور صحیح بات یہ ہے کہ دباغ پاک کرنے والی چیز ہے ولم یعارض احادیث ہو معارض من غیر فرق بین ما یوکل لحم وما لا یوکل و جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا یعنی حلال اور حرام دونوں جانوروں کو شامل ہے وہ مذہب الجمہور اور یہی جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے نمبر دو اسی بات کا اعتراف قال ابن القیم ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے اپنی کتاب زاد المعاد صفحہ نمبر ون تھاؤزن ٹو انڈر ایٹ ففتی ایٹ ایک ازار دو سو اٹھاون لکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وَالتَفْصِيلُ بَيْنَ جَلْدِ الْمَعْقُولِ وَغَيْرِ الْمَعْقُولِ اور یہ تفصیل جو ہم نے بیان کی ہے یہ ہم بیان کریں گے یہ معقول کی خال حلال جانور کی خال اور غیر معقول یعنی حرام جانور کی خال کو دونوں کو شامل ہے اسی بات کا اعتراف اعلام الموقعین عن رب العالمین نامی کتاب کے اندر بھی کرتے ہیں دوستو عزیز ساتھیوں اب جب حلال اور حرام جانوروں کی خال چمڑے کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث سے آپ نے ملاحظہ فرما لیا جب یہ پاک ہو جاتی ہے تو پاک چیز کو مسلح اور ڈھول بنا دینے میں کیا قباحت ہے کیا خرابی ہے بلکل درست ہے شریعت کے مطابق تو اس میں بلکل صحیح ہے اب آئیے دیکھتے ہیں یہ تو ہمارے نزدیک ہیں کہ ہم کہتے ہیں سوائے خنزیر اور سور کے سب کی خال دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے لیکن خنزیر کی خال دباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں ہو اب غیر مقلدین کے حوالجات آپ سن لیں نمبر ایک یہ ہے نیل الاعتار جل ایک صفحہ ایک سو نو اس میں امام غیر مقلدین علمہ شوقانی مذاہب کو نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں المذہب السادس چٹا مذہب یطھر الجمیع والقلب والخنزیر ظاہرن وباطن کہتے ہیں پاک ہو جاتا ہے تمام کے تمام ان کی خالیں جن کو دباغت دی جائیں سب کے سب کی خالیں پاک ہو جاتی ہیں اور کتے اور خنزیر ظاہر اور باطن طور پر بھی پاک ہو جاتے ہیں آگے امام نوی رحمت اللہ علیہ کی بات کو نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَا اور یہ بات زیادہ راجع اور بہتر ہے جیسے کہ گزر گیا آگے اس کی دلیل دیتے ہیں امام غیر مقلد اللہ ما شوقانی اس کی دلیل دیتے ہیں لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لَمْ يُفَرِّقْ فِيهَا بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْخِنزیرِ وَمَا عَدَاهُمَا اس لیے یہ خنزیر اور قطے کو بھی شامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آحادیث جو اس باب میں وارض ہیں اس معاملے میں ان میں قطے اور خنزیر اور ان کے علاوہ کسی چیز میں فرق نہیں کیا گیا ہے دوسری دلیل ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ان کے نزدیک خنزیر کے جمڑے کو بھی دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے یہ ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار جل ایک صفہ انتیس یہ امام الہدیث اللہ ما وید الزمان صاحب کی کتاب ہے اور اس کتاب کو غیر مقلدین کے نزدیک نبی علیہ السلام کا فقہ کہا جاتا ہے امام الہدیث اللہ ما وید الزمان صاحب لکھتے ہیں نکل کرتے ہیں ایوما احا بن دوبغا فقط تہورا ار وہ چمڑا جس کو دباغت دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے اس کو نکل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَاسْتَسْنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا جَلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدْمِيَ ہمارے بعض اصحاب نے خنزیر کے چمرے کا استثناء کیا ہے وَاسْصَحِحُ عَدْمُ الْاِسْتَسْنَا اور صحیح بات یہ ہے کہ استثناء اس معاملے میں نہیں ہے یعنی اس خنزیر کے خال کو دباغت دی جائے تو وہ پاک بھی ہو جاتی ہے عزیز دوستوں جب ان معاملات سے یہ بات ثابت ہوا کہ غیر مقلدین کے نزدیک خنزیر کی خال سے اگر کوئی مسلح بھی بنا دے تب بھی کوئی حرج نہیں خنزیر کے خال سے اس کے چمرے سے کوئی پانی نکالنے کے لیے کھوئے کا ڈھول بنا دے مشکیزہ بنا دے تب بھی کوئی حرج نہیں اسی لئے دوسروں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنی گھر کی خبر لے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے آگے جو نام نہاد مولوی شاہین نے مسئلہ بیان کیا وَلَوْ اُخْرِجَ حَيَّنْ وَلَمْ يُصَفَّمُهُ الْمَاءَ لَا يُبْصِدُ مَاءُ الْبِعْرِ کہ اگر اس کتے کو زندہ نکالا جائے اور اس کا موہ کھوئے میں کھوئے کے پانی میں نہ لگ جائے تو اس سے پانی کھوئے کا پانی فاسد اور خراب نہیں ہوتا اب میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے ایک اردو کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں اب ایک زندہ کتہ ہے اور اس کے جسم پر کوئی گندگی نجاست نہیں اگر وہ کھوئے کے پانی میں گر جائے اور گرنے کے بعد اس کا صرف جسم پانی میں چلا جائے اس کا موہ پانی میں نہ لگ جائے تو وہ پانی خراب نہیں ہوگا امارے نسلی اب اگر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ وہ پانی خراب ہو جائے گا تو وہ ثبوت پیش کریں اور وہ حدیث پیش کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے خراب ہونے کا حکم لگایا ہو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک زندہ کتہ ہے اس کے جسم پر کوئی نجاست گندگی نہیں ہے تو اس کے اوپر والے جسم کو پاک شمار کیا جائے گا اب موہ لگانے کے حوالے سے اس کی تاقید کیوں اس کی قید کیوں لگائی کہ موہ نہ لگے چونکہ امارے نسلی کتے کا لعاب صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ناپاک ہے اور اسی طرح کہتے ہیں اس کتے کے چینٹے وغیرہ اب نکالنے کے بعد اس کتے کا جسم چونکہ پاک ہی تھا اوپر والا جسم ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں تھی تو اس طور پر اگر وہ چینٹے بھی کسی کے کپڑوں میں لگ جائیں تو وہ پھر بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور نہ ہی اور نہ ہی اس کے کاٹنے سے اس کا ترجمہ غیر مقلد مولوی نام نہاد شاہین صاحب نے خود کہا کہ اگر کوئی کھاٹ لے اور کھاٹنے کے بعد اس کے دھوک وغیرہ لعاب وغیرہ اس کے کپڑوں میں اور کھاٹنے کی جگہ پہ نہ لگے وے ہوں اور دکائی نہ دے تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دکائی دیں گے تو وہ کپڑے کیا ہے ناپاک شمار کیے جائیں گے چونکہ امارے نزدیک کتے کا لعاب ناپاک ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق دوستوں یہ تو باتیں ہمارے نزدیک ہیں اب آتے ہیں غیر مقلدین کے گھر کی خبر لیتے ہیں یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو دکایا ہے لیکن صرف ہم آپ کو ترجمہ نہیں کرتے بلکہ یہ بتا دیتے ہیں آپ سب سے پہلا اوالا کہ ان کے نزدیک کتے کا لعاب اور اس خنزیر کے لعاب اور اس کے جھوٹے کے مطالق جھوٹا کہتے ہیں بچا ماندہ پانی جو پانی کتہ مو لگائے یا خنزیر مو لگائے اس بچے وے پانی کا کیا حکم ہے تو یہ ہے نزل الابرار جل ایک صفحہ فورٹین نائن انتچاس یہ نبی علیہ السلام کا فقہ ہے امام الیدیس اللہم وعید الزمان صاحب نکل کرتے ہیں کتے کے لعاب اور خنزیر کے معاملے میں کہتے ہیں کتے کے لعاب اور خنزیر کے لعاب اور ان دونوں کے بچے ماندہ پانی کے حکم کے حوالے سے کہتے ہیں یہ پاک ہیں دوسرا حوالہ یہ نزل الابرار جل ایک صفحہ پچاس اسی طرح کتے کے پیشاپ اور پاکانے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اللہم وعید الزمان صاحب کہ کتے کا پیشاپ اور اس کا پاکانہ صحیح بات یہ ہے حق بات یہ ہے کہ اس کی ناپاکی پر کوئی دلیل نہیں ہے یعنی ان کے نزدیک پاک ہے یہ تیسرا حوالہ ہے نزل الابرار جل ایک اور صفحہ نمبر تیس اس میں مردار اور خنزیر کے بال کو کہا گیا ہے کہ پاک ہے اسی طرح اس خنزیر کے ہڈیاں اس کے پٹے اس کے کھر اور اس کے سینگ وغیرہ سب پاک ہیں اسی طرح چوتہ والا یہ عرف الجادی ہے عرف الجادی صفحہ نمبر دس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتے اور خنزیر اور مردار کے بیان کرنے کے بعد اس کو لکھتے ہیں ار نجس حرام است نا ار حرام نجس یعنی ار نجس حرام ہے اور نا ار حرام نجس ہے یعنی ان کے ہاں کتہ خنزیر مردار بالکل پاک ہے عزیز دوستوں جس مذہب کے اندر اور جس فرقہ اور جماعت کے ہاں خود کتہ اس کا پیشا پاخانہ اس کا جھوٹا یعنی بچا باقی جو بچا ماندہ پانی ہے جو کتے نے مو لگایا ہے اس کا لعاب وہ سب پاک اسی طرح خنزیر اس کا لعاب اس کا جھوٹا اس کی ہڈی اس کے پٹے اس کے کھور اس کی سینگ وغیرہ سب پاک ہیں ان کے نزدی تو ان کو چاہیے کہ اعتراض نہ کریں کیونکہ تمہارے نزدی تو اگر سور کے بھی جس اب بیگ جائے تر ہو جائے گیلا ہو جائے اور وہ چھڑک لے پانیوں کو اور کسی کے کپڑے میں بھی لگے تب بھی خنزیر کے چینٹوں میں سے بھی تمہارے ہاں کوئی نا پاکی کپڑوں پہ حکم نہیں لگے گا نہ اس کے جسم پر لگے گا تو اس لئے میرے احترم دوست و بزرگوں یہ بات امنہ احادیث سے آپ کو ثابت کر دی جب ارحلال اور حرام جانور کی کھال ہے اس کو دباغت دی جائے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دے و بد نانا طبیق شکر صدق و وفا کا پی کر